مرہوم رکن قومی اسمبلی آمر لیاقت کی اہلیہ دانیا شاہ کی گرفتاری پر بات کرتے ہوئے سابق اہلیہ بشرا اکمال کا کہنا ہے کہ آمر کا کوئی قصور نہیں تھا ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی آمر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے آپ سبھی لوگ جتے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو آمر کے فینس تھے سبھی بہت ہرٹ ہیں سبھی بہت مس کرتے ہیں ایک بہت ٹیلنٹیڈ انسان ایک پیٹریارٹک انسان ایک ایسا انسان جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ اس کی اس طرح کی نیوڈ ویڈیو جو ہے وہ وائل کرتی گا اور وہ ان کی کوئی گل فرینڈ نہیں تھی وہ بیوی بنا کر لائے تھی انہوں نے اسے عزت دی تھی انہوں نے اس کو ماننگ شوز میں تم انون سے ایک نون فیگر بنی اور تم نے اس شخص کے ساتھ یہ کیا آپ کو نہیں رہنا تھا آپ کو لگتا تھا وہ بندہ آپ کے لئے سوٹیبل نہیں ہے آپ نے کھلا دائر کی تھی ایک ٹیکنیکل وی میں کھلا ہو جاتی لیگنی بات ختم تھی پر اس کا کیا مقصد تھا اس کے پیچھے کیا ہے اللہ جانے ان کا کہنا تھا کہ اس گربتاری پر سب کو خوش ہوئی ہے سب کو ریلیف ملا ہے کہ دانیا پکڑی گئی کیوں کہ اس کو سزا ہونی چاہیے تھی ایسی لڑکیوں کو سزا ضرور ہونی چاہیے اور اس کیس کو ایک مثال بننا چاہیے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ پاکستان میں بھی قانون ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی کی ویڈیو وائرل کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی یہ سوال تو اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ دانیا نے وہ ویڈیو نہیں بنائی جس طرح کی وہ ویڈیو تھی وہاں تیسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا بڑی عذیت اٹھائی انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی انہوں نے اور ان کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سزا ایسی لڑکیوں کو ضرور ہونی چاہیے ایک ٹیسٹ کیس ہے ایک اگزیمپل بننا چاہیے اس پاکستان میں کہ نہیں یہاں لاؤ ہے سائبر کرائم کوئی بھی اس طرح سے کرتا ہے کسی کی ویڈیو لیگ کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی اور یہ ساری چیزیں یہ تو ایک واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے آمیر لیاخت حسین کی تیسری اہلیہ دانیا کو گرفتار کر دیا گیا تھا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی نیجی زندگی سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی مرہوم ایم ایم ای آمیر لیاخت کی تیسری سابق اہلیہ دانیا شاہ نے زمانت کے لیے درپاس عدالت میں جمع کروا دی کراچی کی مقامی جوڈیشنل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں دانیا شاہ کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی دورانے سمات ایف آئیہ نے عدالت کو بتایا کہ دانیا پر آمیر لیاخت کی نازیبہ ویڈیوز وائرٹ کرنے کا الزام ہے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی سائٹ پر دیئے گئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کرتے ہیں تاکہ آپ تک پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں پہنچتی رہیں کیونکہ سی ٹی وی نیوز خبر بناتا نہیں سچ دکھاتا ہے